اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں دوستو یہ ہے ٹیوب کے بارے میں یہ ہے ایس جی کی ٹیوب ایٹ جی کی ٹیوب دوستو اس میں فالٹ یہ آیا ہے کہ یہ ٹیوب جونسی ہے یہ کراچی سے بنوا کر آئے ہیں اور ان کا رتے میں ہی ان کے دو ایکسل ٹوٹ گئے اور انہوں نے دونوں سائیڈوں کے جونسے اس کے گلے تھے وہ دونوں چینج کروائے اور یہ ابھی رستے میں ہی ہیں اور ان کے جونسے دونوں ایکسل ٹوٹ گئے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ پہلے ہم اس کو کھلواتے ہیں کھلوانے کے بعد اس کا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر فالٹ ہے کیا فالٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے شاید والی بات ہے کہ یہ ٹیڑی بھی ہو سکتی ہے شاید والی بات ہے کہ کوئی اس کے اندر اور بھی فالٹ ہو سکتا ہے پہلے ہم اس کو کھولتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر فالٹ کیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جونسا گلہ ہے ایک سائیڈ والا یہ پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا ہے اس کے سائیڈ کا کوئی علم نہیں تھا کہ اس سائیڈ کا جونسا ہے وہ ٹوٹا ہوگا انہوں نے ٹوپ بنا کر تو بھی بھی لیکن انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں بنائی اور یہ گلہ پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا ہے حالانکہ ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہ گلہ بھی ٹوٹا ہوگا اور دوسری سائیڈ کا تو ہے ہی نا دوسری سائیڈ کا ادھر کے تو دو ایکسل جونسے ہیں یہ پہلے سے دو ایکسل توڑ چکا ہے سائیڈ کے لیکن اس جگہ سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ اس جگہ سے بھی کریک ہے ایک سائیڈ سے تو ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہے اور دوسری سائیڈ سے کریک ہے اور اس کے اندر کیا فالٹ آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کریک ہوا ہے اور یہ ایک سائیڈ والا گلہ جونس ہے وہ باہر آ گیا اس کے اندر فالٹ یہ ہے کہ اس کی جونسی یہ سامنے والی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں پہ انہوں نے ویلڈنگ کیا اس کے ساتھ یہ ایک لوہے کی جگہ ہوتی ہے یہ باقی ساری ٹیوب جونسی ہے یہ دیکھ کی ہے دیکھ کاس ٹائرن کی اور یہ انہوں ان کو پتہ نہیں چلا انہوں نے ویلڈنگ کر دیا اس کو لیکن ویلڈنگ اس کو اس طریقے سے کیا نہیں جاتا ادھر جونسی یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس جگہ پر یہ ساری دیکھ ہوتی ہے اور آپ ہم جب بھی یعنی کہ پرانا جونسا گلہ ہوتا ہے اس کو کٹ کے نکالتے ہیں تو پہلے ہم اس کو اس کی جگہ پر چیک کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ والی جگہ جونسی ہے وہاں پر دیکھ نکل آئے گی اور ہم نے صرف لوہے والی جگہ پر اس کی کٹائی کرنی ہوتی ہے اس کا فیلحال کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس ہم نے چینج کرنا ہے اس کو اور یہ آپ کے سامنے جو یہ ٹیوب پڑی ہوئی ہے ہم ڈالنے والے ہیں فیلحال اس کو یہ اس گاڑی کو ہم یہ ٹیوب ڈالیں گے کیونکہ وہ جونسی ٹیوب ہے وہ بند تو سکتی ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ فالٹ آگیا بہت زیادہ خرچہ ہوگا اس چیز کے اوپر اس کو بنا رہے ہیں وہ کامیاب تو ہو جائے گی ایسی بھی بات میں یہ کہ وہ کامیاب نہیں ہوگی لیکن اس میں خرچہ بہت زیادہ آتا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے جینین جوڑ اس کے ساتھ جونسی جگہ ہے نگر آرہی آپ کو یہ ہوتی ہے لوہے والی جگہ اور اس سے آگے جونسی ہوتی ہے وہ ساری دیگ والی جگہ ہم اس کو بس پیار کرتے ہیں اس کے اندر موسوگیرہ لگا کر اس کو ہم فٹ کریں گے اس کو اس کو ہم لگا دیں گے لیکن وہ کیوب جو ہے فلحال تو سکریپ میں ہے صرف ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے ان کا اپنے بڑا نکس ہونا گیا اور اس میں خطرہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خوافتا ہے اگر گلا چلتے ہوئے ٹوٹ جاتا نکل جاتا تو گاڑی کلٹی بھی ہو سکتی ہے گر بھی سکتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں ہم کرتے ہیں حصہ پھٹ کرتے ہیں یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایڈ جی کا حصہ ہے ایڈ جی والا ایڈ جی کا حصہ ہے یہ یہ اس کے ساتھ کا جونسا ہے وہ پرانی ٹھوپ کے اندر یہی حصہ تھا اور بس ہم نے صرف اس کا جونسا ٹیوب ہے اس کو چینج کیا ہی حصہ ہم وہی لگا رہے ہیں وہی فٹ کر رہے ہیں یہ جو ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے ابھی ہم نے کا فٹ کرنا ہے ہم نے ویڈیو کم کی ہے کہ تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے ہم ویڈیو کم بنا رہے ہیں اور جو مین مین جونسی باتیں ہیں فٹنگ کے دوران کی وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں جو مین کام ہوتے ہیں فٹنگ کے اس کے اندر ایک تو ویل کی چال نکالنی ہوتی ہے اس کی پہلے بریک شیک کرنی ہوتی ہے بریک بریک والا کام تو پہلے ہے ابھی اس کے لیدر بغیرہ لگ چکے ہیں ایک سائیڈ ہم نے فٹ کر رہی ہے اور ایک سائیڈ کے ہم نے یہ لیدر بغیرہ لگا لی ہیں اس کے ڈرم بغیرہ ڈرم ابھی چڑھا کے یہ ڈرم ہم نے چڑھا کے اس کی ایک تو چال چیک کرنی ہے اور دوسرا اس کے اندر ہم نے ایکسل جونسا ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کا چیک کرنا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایکسل ساتھ نہ لگ رہا ہو یہ آگے سامنے والی جگہ جونسی گلے کی ہے اس کے ساتھ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ نہ لگ رہا ہو اکثر مکینک لوگ جونسا ہوتے ہیں ایسے ہی فٹ کر دیتے ہیں نہ چیک کرتے ہیں نہ اور ایسے ہی لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اور بھی نقصان ہو سکتا ہے ایکسل کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور یہ دوبارہ سے بھی گلہ خراب ہو سکتا ہے اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے صرف یہی احتیاط جونسی ہوتی ہے یہی اس میں ضروری ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہاں تو دوستو ہم نے اس کی فٹنگ کر لی ہے فٹنگ کمپلیٹ ہوگی ہمارا کام کمپلیٹ ہوگیا اب یہ گاڑی جا سکتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آئے اور آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے فیلحال کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ملیں گے